کشمیر میں لمبے سمیں سے چلا آ رہا راج نتک اسونجس آج پوری طریقے سے ختم ہو گیا راج میں لگوک تین مہینے کے راج جپال شاشن کے بعد آج محبوبہ مفتی نے پہلی مہیلہ سی ایم کے طور پر شپت قران کی پشلی سرکار کے مقابلے نئی سرکار میں بھاجبہ کے کورٹے سے دو زیادہ کیبنٹ منتیوں کو شامل کیا گیا ہے راج میں کل سترہ کیبنٹ اور چھے راج منتیوں کو شپت دلائی گئی ہے پی ڈی پی ادھیاکش مہبوبہ مفتی نے سوموار کو جمہو کشمیر کی پہلی مہیلہ مکھے منتری کے طور پر شپت لی راجی پال این این وہرا نے مہبوبہ مفتی کو راجے کی تیروی مکھے منتری کے طور پر شپت دلوائی پی ڈی پی بی جے پی کی اس سرکار میں 22 ویدھائیکوں نے کیبنٹ اور راجے منتریوں کے طور پر شپت لی بی جے پی ویدھائیک دل کے نیتہ ڈاکٹر نیرمال سنگھ ڈپ ٹی سی ایم ہوں گے پچھلی بار کے مقابلے اس سرکار میں 6 پرانے منتریوں کو ہٹائے گیا ہے جبکہ چار نئے چہروں کو کیبنٹ میں جگہ ملی ہے اس شپت گرہڑ میں 17 کیبنٹ منتریوں اور 6 راجے منتریوں نے شپت لی ہے اس بیش پردان منتری موڈی نے ٹویٹ کر جمہو کشمیر کی نئی سرکار کو بدھائی دی ہے محبوبہ مفتی جی ڈاکٹر نیرمال سنگھ اور ان سبھی کو جنہوں نے آج شپت لی ان کو بدھائیاں اور میری شپ کامنا ہے جمہو کشمیر کی نئی سرکار وہاں کی آوام کی امیدوں پر اور آکانگشاؤں پر کھری اترے اور راجی کو وکاس کے نئے پت پر لے جائے بھاچپا کو اس نئی سرکار میں پچھلی سرکار کے مقابلے زیادہ کیبنٹ منتری پد حاصل ہوئے ہیں مفتی محمد سعید سرکار میں بھاچپا کے کوٹے سے پچھلی بار 6 کیبنٹ منتری تھے جبکہ اس بار محبوبہ سرکار میں 8 کیبنٹ منتری ہیں بھاچپا کی اور سے پچھلی بار بھی 3 راجے منتری تھے اس بار بھی 3 ہی راجے منتری ہیں جبکہ بھاچپا کے کوٹے سے ہی سجاد گنی لون اس بار بھی کیبنٹ منتری بنائے گئے ہیں جمہو کشمیر کے پورپ سی ایم مفتی محمد سعید کے ندھن کے بعد سے راجی میں راجنیتی کا ستھرتا کے بعد لگ بگ 3 مہینے پہلے راجی پال شاشن لاغو ہوا تھا جس کے بعد اب بھاچپا پی ڈی پی نے پھر سے مل کر سرکار بنائی ہے راجی سرکار کے گٹھن کے موقع پر موجود کیندری منتریوں نے جمہو کشمیر کو کیندری سے ہر سنبھو مدد کا بھروسہ دلائیا ہے ہم نے گوشنا میں جو نوے کہا جو مل کر ایک ایجنڈا بنایا اس ایجنڈا کو پوری طرف عمل کرنا چاہیے یہی کام ہوگا ساتھ مل کر کام کر کے جمہو کشمیر کو بھی آگے بڑھانا ہے the entire country is moving forward at a very fast track on a development journey led by Prime Minister Narendra Modi and all of us are keen that the state of جمہو and کشمیر should not be left out of this development journey and I am sure the present government which is taken over today will live up to the plank and also take the maximum benefit of the series of developmental schemes and developmental programs initiated by Prime Minister Narendra Modi جمہو کشمیر میں نئی گٹھوندن سرکار کا گٹھن ہو چکا ہے لوگوں کو اب امیدیں ہیں کہ یہ سرکار ایجنڈا آف ایلائنس کو لاغو کرے گی اور راجیوں کو ترقی اور شانتی کے راستے پہ آگے لے جائے گی جمہو کشمیر کی پہلی مہیلہ مکھے منتری کے طور پر محبوبہ مفتی کا راجنے تک سفر 1996 میں شروع ہوا کانگریس کے ٹکٹ پر وہ پہلی بار چناف جی تھی 1999 میں ان کے پتا مفتی محمد سعید نے جمہو کشمیر پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کا گٹھن کیا اور وہ پارٹی کی اپادھیاکش بنی 1999 میں نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ سے شرینگر سیٹ پر چناف ہارنے کے بعد 2002 میں پہل گام ویدھان سبہ سیٹ سے محبوبہ نے چناف جیتا 2004 اور 2014 میں محبوبہ راجے کی انہنتناک سیٹ سے لوگ سبہ چناف جیتی ان کے سی اے بننے پر ان کی پتری نے بھی خوشی ظاہر کی ہے مکھے منتری بننے تک کے سفر میں محبوبہ مفتی نے زمین سے جڑ کر لمبے سمیں تک راجنیتی کی اور اپنے دیوانگت پتا کے ساتھ مل کر پی ڈی پی کا گٹھن کر کے اسے راجے کی سب سے طاقتور پارٹی بنانے میں اہم رول ادا کیا سی ایم بننے سے پہلے محبوبہ نے ہمیشہ پارٹی کی ذمہ داری سنبھالی انہوں نے کبھی بھی کسی سرکار میں کوئی منتری پت نہیں سوکا رہا پتا کی موت کے بعد ملی راجنیتیق ویراثت سنبھالنے والی محبوبہ مفتی کے سامنے راجے میں ستھرتا دینا اور لوگوں کو مضبوط آرثیق بھاوشے دینے کی بڑی چنوٹی ہے بات کرنے کے لیے کہ آخر آنے والے سمیہ میں جو راجے سرکار ہے بھاچپا اور پی ڈی پی کی اس کے سامنے کیا چنوٹی ہیں بات کرنے کے لیے وہاں ساتھ اسٹوڈیو موجود ہے ورشت پت کا راہل جلالی جی راہل جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمہ ساتھ شکریہ اپنا وقت ساجہ کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جس ایجنڈ آف ایلائنس کی بات مفتی صاحب کے سامنے سے ہوکے ایک شروعات ہوئی تھی اپنے آپ میں آپ کو لگتا ہے کہ ورطمان میں چیلنجز کس طریقے سے اس نئی گورنمنٹ کو لے کے دیکھیں ایسا ہے کہ چیلنجز ضرور ہیں پر محبوبہ مفتی کے لیے یہ ایک بہت بڑی ہسٹارک آپورچنٹی ہے ہسٹارک اس لیے کیونکہ وہ پہلی محلہ مکہ منتری ہے اسٹیٹ کے لیے اور خاص کر جمہو کشمیر اور جس میں لدھاک بھی شامل مکسر بھول جاتے ہیں اس میں ایک محلیہ کا چیف منسٹر ہونا ایک آپورچنٹی ہے میں اس کو ایک چیلنجز کی طرح نہیں دیکھوں گا اگر بڑے موقع کے طریقے سے بلکل ایک موقع بنا ہوا ہے ان کے لیے اور اس میں اگر وہ کھرے اتری اس موقع پہ اور اس چیلنج پہ اور جسے آپ چیلنج کہتے ہیں میں آپورچنٹی کہتا ہوں موقع کہتا ہوں تو محبوبہ صرف سٹیٹ کو نہیں اپنے آپ کو بھی سیاست میں بہت آگے راجنیتی میں لے جائے گی سب سے اتا ضرورت کہیں نہ کہیں ڈبلومنٹ کو لے کے وکاس کی بات ہوتی ہے ڈھاچاگت وکاس کو لے کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پرکار کا ایک وزنری سوچ کے ساتھ یہ سرکار کے سامنے کیا موقع جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ملی چنوٹی کہا جائے لیکن کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے کچھ چیزیں ہیں جس پہ ان کو نظر رکھنی پڑے گی ایک ڈبلومنٹ کی وکاس کی آپ نے بات کی وکاس تو ہر جگہ رہتا ہے پر جمہو کشمیر کو اگر دیکھا جائے وکاس کی وہاں بہت ضروری ضرورت اس لیے ہے کیونکہ باقی جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ کم سے کم انڈسٹری کہیں نہ کہیں بنی ہوئی ہے جمہو کشمیر میں انڈسٹری کے نام کی چیز بالکل نہیں ہے جو ہے کچھ وہ جمہو کے اردگرد چھوٹے چھوٹے کار کھانے لگے ہوئے ہیں یا پبلک سیکٹر پہ ہے پرائیوٹ انڈسٹری وہاں بلکل گئی نہیں آج تک بہت کوشش کی گئی ان کے پتاجی نے بہت کوشش کی کہ پرائیوٹ انویسمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے پہلا جو ان کے سامنے چنوٹی ہوگا کہ وہ پرائیوٹ انویسمنٹ کو کیسے جمہو کشمیر میں لائے اور اس کے طریقے ہیں اس پہ ایک وہ کھرا کیسے اترتی ہے دوسرا جو بہت اہم سوال ہے جو فلڈ سے جو پچھلی بار جو سلاب آیا تھا کافی سال ہو گئے دو سال ڈیڑھ سال کے اوپر ہو گیا ہے اس سلاب سے جوجنے میں ریلیف میں یہ محبوہ جی اور ان کی سرکار کیسے اور یہ صرف کشمیر کی بات نہیں ہے جمہو کو بھول جاتے ہیں جمہو میں بھی کشمیر سے زیادہ موتیں ہوئی تھی اس لئے نقصان ظاہر سے جانوال کا بات اس کی بھرپائی یہ کیسے کرے گی کیونکہ یہ ایک نرازگی ہے جمہو کشمیر میں تیسرا جو ہے جو جڑا ہوا ہے جو میں نے پہلے کہا جاب کریئیشن کی نوکریا خاص کر کشمیر میں یہ نوکریا کہا اور جمہو جو رورل جمہو کہلاتا ہے بورڈر کا علاقہ ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے اور چوتھا اس سے ہم نظرانداز نہ کرے جو ایک آتنک جو پھیلا ہوا ہے اس آتنک سے محبوبہ اس پہ کیا نظریہ رکھے گی وہ بھی دیکھنا آپ نے آپ میں ضروری ہوگا آپ نے جو بات کیا اگر محبوبہ مفتی کے لحاظ سے بات کی جائے آپ کو لگتا ہے کہ ایک سنگٹھن یا پارٹی کو لے کے ابھی تک ان کا ہم نے ایک دور دیکھا ہے ایک ایڈمیسٹیٹر کے طریقے سے یہ بڑی اور پہلی بڑی ان کے سامنے ایک پاری کھلنے کا موقع ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یوت کا ذکر کیا کیونکہ اگر جوب کریشن کی لحاظ سے بات کی جائے ان کو جوڑنے میں تو وہ سفل رہی ہیں لیکن ان کے ایسپریشنز کو یوت کے یا کہا جائے عوام کے ایسپریشنز کو آگے لے جانے میں وہ وزنری طریقہ کیسے زمین پہ اترے گا اس خاکے کو لے کہ آپ کوئی من میں کیا دیکھیں ان کو تو اگر یہ جوڑنے میں سفل رہی کیونکہ آپ ان کی جو ہسٹری دیکھیں یہ ضرور ہے کہ ابھی تک کسی عودے پہ کرسی پہ بیٹھی نہیں ہے منسٹر بننے کا ان پہ کافی لیکن ایک لب بھی پبلک لائف رہی ہے پر پبلک لائف جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے پارٹی بنانے میں نمبر ایک پہ اگر کوئی ہے ان کے پیتاجی سے زیادہ ان کا رول رہا ہے پی ڈی پی بنی ہے ان کے کام کاج کے لیے اور وہاں بھی جو ان کے کپیسٹی ہے مہبوا کی لوگوں سے چڑنے کی ان کے دکھ درد سے ریلیٹ کرنے کی وہ ایک ریزن تھا کہ پارٹی پی ڈی پی اتنی اوبری یہ اسی کپیسٹی کو اپنے ایڈمیسٹریشن میں کتنا لائے سکتی ہیں کہ جو ایک لوگ سے جو ملنے کا ان کی باتیں سننے کا ایڈمیسٹریشن میں اس کو ان کا پرفارمنس کیسے رہے اور ایک چیز سوال جو ہے جو اس ایجنڈا ایلائنس میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے وہ جو جمہو کشمیر لطاق ان تینوں کو اب مہبوبہ کو ریپیزنٹ کرنا ہے ایک بیلینس ریجنل بیلینس کو ایک طریقے سے بنانے کی ضرورت وہ لیڈر ہیں اس لئے دائر پر ان پر بنتا ہے پر پورے بھاجپا پی ڈی پی یہ ایلائنس کو اب پورے سٹیٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا یہ بھی ایک سوال ہے ضروری ایک بات اس کو لے کے تمام وشلشہ کہتے ہیں کیونکہ کیندر کی سرکار یا مودی سرکار کے لحاظ سے بات کی جا ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہوتے نظر آئے اب جو ان کی ایک پارٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کیندر اور راج میں ایک ہی پارٹی سرکار کو لے کے اس کو کم سے کم جو کیندر سے سہیوگ اب اکشت ہے کیونکہ آج بھی ایک ری انشورنس پھر سے ملا ہے کیندر کے منتریوں کے دارہ کی ہر ضروری اور سمبب سہیوگ کیا جائے اپنے لگتا کم سے کم یہ ڈبلیمنٹ میں بڑھا ہوا دے گا دے بلکل دے گی کیونکہ یہ یہ بات تو ہمارے جو ویتمنتری ہیں رنجیٹلی نے انہوں نے پہلے ہی کہہ چکے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا رول رنجیٹلی کا رہا تھا کہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ کشمیر کو جو چاہیے جب وہ کشمیر کو وہ کیندر دینے کے لیے تیار ہے تو میں بڑھا جی آئی دلی اور پھر وہ مانگی مکھے منتری بننا تو کیندر کا سہیوگ تو رہے گا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ابھی تک کا سوال ہے خاص کر آرتک ساہی تک جو جب مکشمیر کو چاہیے اس میں یہ صاف کیندر نے کر دیا ہے اس پہ رکاوٹ کوئی ہوگی نہیں کیندر کی اور سے بھی دیکھنے کوئی ملا ہے کہ ایک روڈ میپ سے نظر آتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے اور کس طریقہ آگے بڑھ سکتے پردان منتری نے بھی کئی بار تمام چیزوں کا ذکر کیا کہا کہ کس طرح سے پہاڑ کی پانی اور جوانی کو لے کے یعنی جو جو پروجیکٹ کو لے کے جس طریقے سے ہیڈرو پروجیکٹ کو لے کے بات ہوتے رہی یا انہ تمام چیزوں پرٹن ایز اینڈسٹری کو لے کے تو آپ کو لگتا کہ یہ جو زمینی سچائی ہیں جن کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے کہاں سے شروعات کرنی ہوگی اس پہ کام کرتے نظر آ سکتے ہیں جی بلکل اب یہ کیونکہ کیندر نے کہہ دیا کہ جو مدد چاہیے ستھانی سرکار کو وہ ملے گی اب ستھانی سرکار پہ یہ دعایت پہ بنتا ہے کہ آپ نے پرٹن کی بات کی جمہو کشمیر کے کئی علاقے ایسے ہیں جو ایجنڈا پہ ہیں سرکار کے کہ ان وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے وہاں پہ رستے بنایا جائے وہاں پہ بہت خوبصورت علاقے جہاں کوئی جاتا نہیں تو وہاں پہ کم سے کم ایک انویسمنٹ آئے ہوتیل بنے تو وہ علاقے بھی رورل جمہو میں بہت سارے ہیں کشمیر میں بہت سارا علاقہ ہے جو کوئی جاتا ہی نہیں وہاں پہ اور وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے تو ان سب کو آگے کیسے بنایا جائے اس کا بلو پرنٹ ہے اب کام کرنے اس پہ محبوبہ اس پہ کیا کام کرتی کتنا کرتی ہے اور کتنے لدہ کے لحاظ سے کہا جائے ایک آخری سوال آپ سے محلہ مکہ منتری ہونے کے چلتے جو راج کی جو محلہ ہیں کم سے کم کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جمہوریت میں وہ برابر سے شرکت کرتی نظر آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کم سے کم ایک بڑا بوسٹ محلہوں کے لحاظ سے بھی پورے آوام میں کم سے کم وہاں بڑھ بلکل ہوگا جو میں سن رہا ہوں میری بات کہ ایک مکہ منتری محلہ مکہ منتری خاص کر جمہور کشمیر میں بنی ہے یہ تو اس معاملے میں ایک سانو بھوتی کہا جائے سمپتی کہا جائے یا ایک سیپٹنس کہا جائے وہ آ چکا ہے تو وہ اب اس پہ محلہوں کے لیے محلہوں کو اکثر جو پورے دیش میں جو حال ہیں محلہوں کا جمہور کشمیر میں کوئی الگ حال نہیں انہیں دبایا جاتا ہے اس پہ بھی ایک بیکن جیسے کہتے ہیں ایک راہ دکھے گی محلہوں کو آگے بڑھنے کی محبوبہ مفتی کا مکہ منتری بننا یہ ایک بہت اہل ایک شب سنکیت کی طریقے سے ایک اچھے شروعات کی طریقے سے اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ جو نئی باچپاو پی ڈی پی کی سرکار اب بہتر کرے راج اور عوام کے لیے بہت شکریہ راول جی اپنا وقت ہمیں ایسا ساجہ کرنے کے لیے راول جیسے راول جیسے